اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین چلتے ہیں ہمارے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قضد کیا اور ان کو ٹھیک تھاک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو اشیاء پیدا کی ہیں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی اصل حلت ہے یعنی وہ حلال ہے ساری کی ساری یاد رکھیے معاملات میں ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں ایک اصول ایک قائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کان کھول کر کے سنیے اور اس کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ سب سے پہلی چیز یہ ایک عبادات عبادات جتنی بھی ہے نماز روزہ زکاة حج یہ اصول ہے دین کا اصول ہے کہ نماز روزہ زکاة حج جتنی بھی عبادات ہے ان ساری چیزوں میں ہر عمل حرام ہے اللہ یہ کہ اس کے کرنے کی کوئی دلیل ہو مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں آپ دو سجدے کرتے ہیں کوئی اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ بھئی دو کی جگہ تین سجدے کرو تو آپ کہیں گے بھئی دلیل بتاؤ کہاں ہے تین سجدے کرنا تو عبادات میں جتنے بھی اعمال ہے سب اصل حرام ہے اس کی اصل سب حرام ہے اللہ یہ کہ اس کو کرنے کیلئے کہا گیا ہو اللہ نے کہا ہو یا اللہ کے نبی نے کہا ہو اور معاملات جو ہے کھانا پینا اٹنا بیٹنا چلنا پھرنا کپڑے پہننا ساری چیزیں جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے اس میں ساری چیزیں حلال ہے اللہ یہ کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نازل ہوئی ہو اگر آپ سے کوئی کہے بھئی فلا چیز حرام ہے فلا چیز کھانا حرام ہے تو آپ ان سے یہ پوچھے کہ بھئی دلیل بتائیے کہاں اللہ تعالی نے کہا یا اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی لہذا یہ یاد رکھی یہ دین کا اصول ہے اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین آسمان کی طرف چڑھ گیا آسمان کی طرف چڑھا آسمان کا قصد کیا اور بے شمار روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ رب العالمین مستوی عرش ہے یعنی اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اور کئی جگہوں پر حدیث میں اللہ تعالی نے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے جو اس کی صفت ہے لہذا ہمیں ان تمام باتوں پر بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تمثیل کے بغیر کسی بھی اس کو توڑ مڑور کر پیش کرنے کے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے مکمل طور سے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آج ہم بات کریں گے نماز کے تعلق سے دیکھئے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب پنج وقتہ نماز جب فرض نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی نماز کا حکم تھا بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے تھے فرض نمازوں سے پہلے تو یاد رکھیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ واقعے میراج سے پہلے قطعی طور پر نماز تھی نماز صحابہ اکرام پڑھتے تھے البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ نماز کب تھی کب پڑھتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ سورج طلوع ہونے سے قبل ایک نماز تھی اور سورج غروب ہونے سے قبل ایک نماز تھی یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھتے تھے حضرت حاریز بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حاریسہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت جبرائیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا اللہ کے نبی کو اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ نماز بھی پڑھی آپ نے اور صحابہ اکرام لوگوں سے بچنے کے لئے کفار سے بچنے کے لئے مشرقین سے بچنے کے لئے گھاٹیوں میں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے وہاں پر چھپ کر کے نماز ادا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طالب نے آپ دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر آپ سے پوچھا حقیقت معلوم کی اور اس کے بات کہا کہ تم لوگ اس پر برقرار رہو اس پر قائم رہو اس کو آدھا کرتے رہو یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کا حکم نہیں ملتا ہے اور کوئی عبادت اس وقت نماز کے علاوہ نہیں ہوتی تھی ہاں البتہ توحید کے تعلق سے اللہ تعالی آیتیں نازل کر رہا تھا اور تذکیہ نفس وغیرہ کے تعلق سے اور اسی طرح جو ہے اچھے اخلاق پر اللہ تعالی ابھار رہا تھا جنت اور جہنم کا نقشہ کھیچ کر کے بتا رہا تھا یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھی لیکن نماز کے علاوہ کسی بھی اور عبادت کا ذکر اس میں نہیں ملتا ہے اسی طرح جو ہے تین سال گزر گئے دعوت و تبلیغ کا کام بس فردی فردی ہوتا رہا اللہ کے نبی کے دمانے میں مجلسوں میں اور مجموعہ میں اعلان نہیں کیا گیا تھا بلکہ فردی فردی طور پر اسی طرح سے کام چل رہا تھا یہ مختصرا تھا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں